السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب پھوٹ بہترین میں میں ہوں آپ کے ساتھ مہناز اس طرح کی نرم پکوڑے بناوں گی آج میں کڑی پکوڑے اور آپ دیکھیں گے نئی انداز میں بھی تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں میں نے آدھا کلو لیا تھا چنہ دال اسے رات پر میں نے بیو دیا تھا اور اب اسے میں گلائنٹ کر رہی ہوں آدھے آدھا کر کے میں گلائنٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے آدھا گلائنٹ کر لیا ہے پانی تھوڑا سا ڈالتے ہیں زیادہ نہیں یہ دیکھیں میں کس طرح سے سکھا رکھا ہے میں نے تقریباً یہ آدھے پکوڑے پھر میں دوبارہ بھی گلائنٹ کر رہی ہوں تو آدھے آدھے کر کے آپ پیسیے گا پانی بلکل یہ دیکھیں میں تھوڑا سا ڈال لی ہوں زیادہ ڈالنا نہیں ہے پانی اور اس میں میں نے چار ہری مرچی دو لیسن کا جاوہ لے لیا تھا اور اس سے بھی گلائنٹ کر لیا تو یہ پکوڑے کے لیے مکسٹر تیار ہو گئے ہیں تو چلے اب لسی کی تیاری کرتی ہوں ایک پودہ ہی میں میں نے دو چمچ بیسن لے لیا ہے بیسن اس میں ڈال لے کے بعد میں اس میں ہردہ سپون ہلڈی ڈالی ہوں اور ایک سپون میں نے ثابت دھنیے ڈالا رہا ہے اور چار سے پانچ جانے ہر ایمیج اور ان سب کو میں گلائنٹ کر لوں گی تو ویڈیو سکرپ نہیں کرنا پوری ویڈیو آپ دیکھنا بیچ بیچ میں بہت سارے ایسے مفید معلومات ہیں جو میں آپ کو دوں گی تو لسی پھیٹنے سے بہتر ہے آپ اس طرح گلائنٹ کر لیں لسی تیار ہو گیا ہے میں نے ایک فرائی پین میں ایک کپ آئل ڈالا ہے اب اس میں میں ایک چمچ یہ زیرہ لیا ہے آدھا چمچ سرسو ہے پھر یہ میتھی دانا تھوڑا سا لیا ہے اور کالا زیرہ ہے وہ بھی جھٹکی بار ان سب کو میں نے ہلکا روزٹ کرنا ہے فرائی پین پہ یہ دیکھیں میں روزٹ کر رہی ہوں اور لسی پھر اس پہ میں ایڈ کر دوں گی تو اس طرح سے تھوڑا سا فرائی کر رہا ہے اس میں میں نے ایک قریب پیاز چوپ کیا ہو وہ ڈال دیا ہے یہ چوپ کیا ہو پیاز ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے برطن صاف کر لیا کرے اور پھر میں اچھی طریقے سے اسے میکس کر رہی ہوں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے دو سو چار موئنٹ مجھے اسے سوتے کرنے سوتے کرنے کے بعد میں اس میں لسی ایڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے تقریبا سوتے کر لیا ہے اس میں ادھرک لیسن کے پیس ڈال دیا ہے میں نے ایک چمچے قریب اور اسے بھون رہی ہوں تاکہ ادھر لیسن کے جو اسمیل وہ بھی ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی لسی تو بہت یونیک ریسیپی ہے آپ یہ دیکھیں کس طرح سے میں ایڈ کر رہی ہوں اور لسی ایڈ کرنے کے درمیان میں آپ کو بتا دوں پانی میں نے ایک لیٹر لینا ہے تقریبا پانی ایک لیٹر لوں گی تو یہ عبال آنے کے بعد اسے میں آج کم کر دوں گی اور اس میں نمک نہیں ڈالوں گی عبال کے بعد میں اس میں نمک ڈالوں گی کیونکہ یہ گھٹلیاں بننا لگ جاتی ہے تو اس لیے عبال کے بعد یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کی پانی سوکنے لگ گئے میں نے اسے دیمی آج پر رکھا تھا اور وفر وفر سے چمچ چلا رہی تھی تو یہ دیکھیں کس طرح سے ہو گیا اب اس میں میں ایک چمچ نمک ایڈ کر دیا ہے اب چلے پکوڑے میں بناتی ہوں پکوڑوں میں میں نے دھنیا پتی ڈال دیا ہے ہری پیاز ہری مرچی ڈالیں اس میں ایڈ کیا ہے اور پیاز اور ان سب کو اچھی طرح سے پھیٹنا ہے کمال ہے پھیٹنے کا تقریباً آپ پندہ سے بیس منٹ اسے پھیٹی ہے پندہ منٹ لازمی پھیٹنا ہے نمک اس میں تھوڑا سا ایٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے کھولے برتن لے لیا تھا اس میں اچھی طرح سے پھیٹ رہی ہوں کلوک وائس اسے پھیٹنا ہے یہ پھیٹنے کا طریقہ اچھے طریقہ سے دیکھ لیں آپ کیونکہ پھیٹنے کے بعد یہ اثر مرارہا پھولکی جو پھول جاتا ہے یہ پھیٹنے کے وجہ سے یہ دیکھیں میں نے ایک برتن میں پانی ڈال کے سے چیک کر رہی ہوں اگر یہ پکوڑے اوپر آگا یہ دیکھیں آپ کس طرح سے یہ اوپر آ چکے ہیں اس کا مطلب یہ پورے اچھی طرح سے پھٹا گیا ہے اب میں آئل میں فرائی پین میں پکوڑے تھوڑا تھوڑا ڈال لہی ہوں اور اسے فرائی کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں آپ کس طرح سے میں فرائی کر رہی ہوں پھولکی کیلئے پکوڑے اور یہ سارے فرائی کرنے کے بعد میں ایک بول میں پانی لوں گی اور یہ فرائی کرتے ہی ڈائریک اس میں ڈال دوں گی تو اس طرح سے یہ ہوگا پھولکی بہت نرم ملائم بنتے ہیں تو پکوڑے میں کڑی پکوڑے میں جب تک کہ پھولکی نرم نہ ہو تو ذائقہ نہیں آتا مزہ بھی نہیں لگتا یہ دیکھیں میں کس طرح سے پانی ایک بول میں لے رہی ہوں اب یہ اسے نکال کے اس میں ایٹ کر رہی ہوں سارے پکوڑے اسی طرح سے ڈال دینا ہے پانی پورا جبز ہو چکا اور یہ دیکھیں پھول پھولکی پکوڑے کتنے بڑے ہو گئے تو اس طرح سے میں نے سارے پانی میں اسے پکوڑے نکال لیا ہے اور جو بچے پکوڑے تھے باقی وہ بھی اس میں ایٹ کر دوں گی یہ سارے پکوڑے نکال چکی ہوں اور یہ دیکھیں اور یہ تیار ہو چکا ہے تقریبا پورا پانی خوش ہو چکا ہے اور اس میں آئل بھی نظر آنے لگا ہے تو میں نے اس میں پھولکی پورے ڈال دیا ہے تو جنابہ بگر کی تیاری کرتے ہیں ایک فرائی پین میں میں نے ایک کپ آئل لیا ہے اور اس میں پیاس فرائی کر رہی ہوں آدھا پیاس لیا تھا اور اسے فرائی کر رہی ہوں پیاس فرائی کرتی ہوں لائٹ براؤن کرنا ہے اس سے پہلے یہ جب لائٹ براؤن ہو جائے گا تو اس میں میں اور سامان ڈالوں گی یہ دیکھیں میں اس میں نے آٹھ سے دس دانے ثابت مش گل والے جوتے وہ ڈال دی ہیں اور اسے تھوڑا سا فرائی کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس میں زیرا اور کڑی پتے یہ ایڈ کر دی ہیں تو میرے پیارے دوستے آپ کے لئے ایک سوال ہے پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے تو یہ آپ کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا جی جناب کلر کے لئے ایک چمچ میں اس میں تلار مرچے ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ اس سے کلر آئے گا مرچے اتنی تیز نہیں ہوتی تو یہ میں فرائی کر رہی ہوں اور اس کے بعد اسے بغیر لگاؤں گی تو یہ بغیر لگانے کے بعد کا یہ دیکھیں میں نے بغیر لگا دیا ہے کتنا زبردست کلر آیا ہے اور کھانے میں بہت یمی ہوتا ہے یقین کریں ایک دفعہ فٹائی کر کے مجھے بتائیے گا کمنٹس میں تو کیسے لگا آپ لوگوں کو یہ ریسپی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ مجھے بہت سائے دوستوں نے بہت اچھے اچھے کمنٹس کی ہیں ان سب کے لئے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے سراحا اور آپ لوگوں سے امید ہے کہ نیکس ویڈیو بھی دیکھ کے آپ میرے اچھے کمنٹس کریں گے اوکے